اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں میدے کا السر اور آتوں کے السر کا نقصہ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہ ہوتا کیوں ہے جب میدے میں تیزابیت کی پیدوار اور میدے کی جھلی کی ایمیونٹی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے تو اس کا میدے کا السر کہا جاتا ہے مریض کو شروع میں کھٹی ڈکارے یا بھوک نہ لگنے کا شکایت ہوتی ہے بعد میں میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے خاص کر کھانا کھانے کے بعد یہ شکایت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو تیج مرچ مسالدار تلی بھونی چیزیں کھاتے ہیں یا چائے الکوہل یا تیج مرچ مسالوں کا استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ تیزابیت والے مریض کو ایک آدھ الٹی بھی آ جاتی ہے خالی میدہ ہونے پر دوبارہ درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تیزابیت میدہ اور میدے پر سوجن یا میدے پر زخم یعنی السر میدے کا علاج یہ ہے مرض میدے میں سب سے زیادہ تیزابیت کا مریض ہوتے ہیں اس کا مناسب علاج یا پریز نہ ہونے کی وجہ سے میدے میں سوجن یا انفلمیشن ہو جاتی ہے زخم میدہ ہونے کی وجہ سے السر ہو جاتا ہے علاج کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر خوشک اور گرم تاثیر کے مریض ہوتے ہیں یعنی پیت پیرا کرتی کے یا واد پیرا کرتی کے مریض ان مسئلوں میں مفتلا ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر تیج مرس مسالے اور آچار گوشت اور کچھ لوگ ناشاور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں جیسے شراب وغیرہ ایسے مریضوں کو اگر اپنے علاج کروانا ہے تو ان کو لازمی طور پر پریز کرنا پڑے گا ان تمام بیماریوں کے لیے جو نسکہ سولہ سال کے ایکسپیرنس کے بعد ترتیب دیا گیا ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیشک حدمت ہے اگر پریز کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو ایک سے تین مہینے میں ان بیماریوں کا اور ان سے ہونے والے تمام پریشانیوں کا سو پرسیزت علاج ہو جائے گا نقصہ یہ ہے سوف پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام ہری الائچی پچاس گرام گوند کتیرہ پچاس گرام گلوکوس پچاس گرام گوند بابول پچاس گرام تخمے بالنگو پچاس گرام ان کا پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر بنانے کے بعد آدھا چمت تین ٹائم کھانا کھانے کے بعد صبح دفیر اور شام کو لینا ہے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اس میں گلوکوس نہ ڈالیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی لینا ہے مولیٹھی سو گرام کشنیز یعنی کے دھنیا سو گرام گوند کیکر سو گرام رال سفید سو گرام چینی سو گرام شوگر کے مریض ہیں تو چینی نہ ڈالیں ان تمام کا پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنانے کے بعد وزن کرنا ہے تین سے پانچ گرام صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی کے ساتھ کھائیں اس کا فائدہ یہ ہے یہ دوا میدہ اور اتنیوں کے انٹسٹائن کے زخموں کو بلخصوص خاص طور پر ہر قسم کے السر کے لیے مجرب ترین دوا ہے مریض کی کیفیت کو مددر نظر رکھتے ہوئے کھانا کھانے سے ایک گھنٹے پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کروائیں اس کے علاوہ ناف کا ٹلنا دستوں کا ہونہ اور تیزابیت میدہ اور آئی بی ایس کے لیے مجرب ترین دوا ہے آپ یہ دونوں دوا اگر نہیں بنا سکتے تو ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں جو سکین پہ وارس ایپ دیکھ رہا آئے اس پر آپ اوڈر کر سکتے ہیں اور تمام غرم اور تیزابیت والی چیزیں بند کر دیں جن میں کھٹا پن ہوتا ہے جیسے کرلا بینگن آلو پیاج گوبی مٹر چکوندر اور تمام کھٹے اچار کولڈنگ یہ سب چیزیں آپ کو بند کرنی ہے آپ کو کھانا ہے گھیا قدو ٹنڈے توری مشروم ایوکاڈو امرود کیلہ مولی یہ تمام فل آپ کو کھانے ہیں السلام علیکم ورحمت ورحمت